موسیقی 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 کرتاؤں کو پکڑ کر منتریوں کے پاس جاؤں گی وہاں پہ کانٹیکس بناوں گی اور اور پھر میں یہ ساری چیزیں کروں گی مطلب اسے وہ فیل ہو رہا ہے اب کیا ہے نا کہ دیکھئے میں ہم لوگ سب عزت دار لوگ ہیں ایسے کیچڑ ایسے گرے ہوئے کہ مو نہیں لگتے ہم لیکن میں نے بھی سوچا کہ سب مجھے کہتے ہیں راکھی یار وہ ایک کیچڑ ہے تم کیچڑ میں پیر رکھو گے تو کیچڑ اپنے مو پہ گرے گا میں نے کہا آپ کی بات بلکل صحیح ہے گاندی جی یہ سوچتے نہرو جی یہ سوچتے ہمارے دیش کے لوگ جو لیجنٹ یہ سوچتے کہ ہمیں انگریزوں سے لڑنا ہی نہیں ہے تو دیش آزاد ہوتا اگر کالی ماتا یا ایسے بڑے بڑے دیوتا ہونے یہ سوچتے کہ مجھے راکشس کو مارنا نہیں ہے چڑے لوگ کو مارنا نہیں ہے تو کیا وہ مرتے تو ویسے ہی شرلن چوڑیل کے اپوزٹ میں کھڑی ہوں بالی ورڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے نردوش لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے میں یہاں کھڑی ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں یا راکش اس گند کے مو لگ ہوگی تو تمہاری عزت گر جائے گی میں نے کہا میری عزت گرنے سے میں ڈرتی نہیں ہوں لیکن ایڈلیس اس بندے کی دعا تو لگے گی جو نردوشت ہے جس نے ایسا کچھ کامی نہیں کیا ہے اور اس پہ کہتا ہے نا لوگوں کی تو ایک سال میں دو دو تین تین فلمیں ریلیز ہوتی ہے یہ اپنے دو دو تین تین ریپ کانڈ لے کر سامنے آتی ہیں شرم آنی چاہیے ایک مہلہ ہو کر شرم آنی چاہیے کہتی ہے کہ میں دیش کی مہلہ ہو کر نیا ہی دلاؤں گی پہلے تو خود تو صدر پونڈ فلمیں میرے کو دکھانا نہیں ہے کیمرے میں میں آپ کو سب ویڈیو بیز دیت ہوں بلو فلمیں پونڈ فلمیں کرتی ہے انتیس تو تھاؤزن نائنٹین میں یہ علیگڑ میں پروسٹیوشن کرتے ہو پکڑی گئی تھی ڈراؤگز پروسٹیوشن ساری وہ کیسے پیسے کھلا کھلا کے پولیس کو یا پتہ نے کیسے 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 یہ بھاگی ہے سب کچھ ہے میرے پاس میں بگر اس کے پاس ایک بھی پروف میرا دکھا ہے میرے پاس تو سارے پروف میں بگر پروف کے تو بات ہی نہیں کرتی کل میں نے پونڈ ویڈیو دکھا دیا تو اس نے کیا بولا پتہ ہے کہتی یہ تو اس کے بھائی نہیں کر آیا ہے تیرے کنپٹی پہ بندوق رکھے کر آیا تھا تیرے پہ کنپٹی کے بندوق رکھے تیرے کو بولا تھا کپڑے نکال چوکلیٹ ڈال بوڑی پہ آ آ کر ہنی ڈال بوڑی پہ آ آ کر ہاں شرم نہیں آتی ہے ایسے کارنا میں کرتے ہوئے عزت کی روٹی کھانے میں کیڑے پڑتے ہیں کیا عزت کی روٹی ہاتھ ٹڑ گئے ہیں کیا میں ان بائیوں کو ان مہلاو کو میں سلیوٹ کرتی ہوں جو برتن دھوکر کپڑے دھوکر روڑ ساف کر کر محنت کر کے اپنے بال بچوں کو پالتے ہیں لیکن یہ یہ گندگی سرلین چوپڑا اس کو بڑی گاڑی چاہیے گلت کام کرنے ہیں پرستوشن کرنا ہے بڑا گھر چاہیے پرستوشن کرنا ہے زیور چاہیے بینک میں ڈھیر سارا پائسہ چاہیے لوگوں کو روم میں بلا کے گپرو کیامرہ رکھ کے گندگی کر کے آپ سمجھ رہے ہو مطلب روم میں بلا کے کیا ہوتا ہے مالو میں نا وہ سب کر کے پھر ویڈیو بنا کے ہر آدمیوں کو بلاک میل کرتی ہے بہت زور سے ہسی آ رہی ہے مجھے وہ وک آؤٹ کرتے کرتے وہ کیا کر رہی تھی گدھی کتیا کیا کر رہی تھی اڑی بھاگل آپ کو تو بتا ہے پاپس what is meaning of پاپس سیلیبیٹی جہاں جاتے وہ آتے ہیں ان کا کام ہے وہ مسالہ دکھانا ہم جم آتے ہیں تو ہم کو پاپس پکڑ لیتے ہیں ہم شوریم پہ جاتے ہیں تو پاپس پکڑتے ہیں ہم پارٹی میں جاتے ہیں نائٹ کلوب میں جاتے ہیں کدھر بھی جاتے ہیں پاپس پکڑتے ہیں اس کتیاں کو گدھی کو بتاؤ اڑی کو اس کو پتا چلے ساتھی شہرلین یہ بھی بول رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں ابھی اور ایک بار سبھی مہلاؤں کے ساتھ جائیں گی کیا لگتا ہے باقی کی مہلہ یا ان کو سپورٹ کریں گی میں آپ کو ایک سرٹیفیکٹ دکھا رہی ہوں ایک منٹ اور بھی میرے پاس اتنے پروف ہے یہ میرے پاس سرٹیفیکٹ یہ پورا ہے یہ نا پورا یہ دیکھو مراتھی میں پورا لکھا ہوا ہے علی باغ علی باغ میں یہ 2019-29 کو پکڑی گئی تھی پرسوشن ویشاورتی کے چکر میں اور یہ دیش کی مہلاؤں کو صدارنے چلی ہے یہ دیش کی مہلاؤں کو صدارنے چلی ہے ساڑھی پہن کے ساڑھی کو بدنام کرتی ہو ساڑھی کو بدنام کرتی ہو یہ میری بات سنو یہ مہلاؤں کاریکرتاؤں کو پکڑ رہی ہے اور سی ایم کے پاس جانا چاہتی ہے اب سی ایم کے پاس اس کی عقاد اتنی تھی نہیں کہ سی ایم اس کو بلائیں گے کیونکہ اس کی چھوی بہت گندی ہے تو یہ ساڑھی پہن کے مہلاؤں کاریکرتاؤں اب سی ایم کو لگے گا کہ مہلاؤں یہ آ رہی ہے تو اپنمنٹ دیں گے اب یہ جائے گی اندر سی ایم کا نمبر لے گی ایکنات شندے جی کا نمبر لے گی پھر سی ایم جی کو کانٹیک کرے گی پھر ان کو ڈینر پہ بلائے گی پھر ان کے ساتھ کانڈ ہوگا ہمارے سی ایم کے ساتھ کانڈ ہوگا سی ایم صاحب راکھی ساون تم چھی وارننگ دیتے ہی مہتاری لا بہتو نکا شرلین چوبڑا مہتاری لا بہتو نکا تم ہی تم ہی بہت لے تم چھا نمبر گھنار تم ملو گے تمہارا نمبر لے گی پھر گوپرو کیمرا کونے میں رکھے گی روم میں سر آئیے نہ آئیے سر آئیے نہ آئیے سر میرا گھر میں فنکشن ہے ایسا کر کے کیمرا گوپرو رکھے گی ہمارے سی ایم کو بلاک میل کرے گی بدنام کرے گی بالبچے والا آدمی ایسا ہی ہمارا ایسی ہی اس یہ کرتی سارے بزنس ٹائکونز کو کیا کرتی ہے دیش کے بزنس لوگوں کو بالبچے والے آدمی ہیں یہ لوگ وائف والے آدمی ہیں ان کو ایسی کیمرا رکھ کے سب گندگی کرتی ہے میں آپ کو اس کے ایک ایک ویڈیو بتا دوں نیوڈ یوٹیوب میں پون بلو فل میں اس نے کری ہے جو پورا ہنی ڈالتی ہے چوکلیٹ ڈالتی ہے دیش کی جنتہ کو کہتی ہے کہ کم یہ سماعت سیوہ ہے یہ مہلا کارے کرتا ہے کون ہے یہ مہلا دیش کی ممبئی کا کون سے مہلا ہے یہ ان کو بولو اس کے یہ دیکھلے ویڈیو کھڑی رہے گی اگر ان کو یہ سچا ہی پتا چلے گی شرلین چوپڑا کون ہے آدمی کو بلیک میل کرتی بولی وڈ کے پروڈیسر ڈیریکٹر سب کو سب کو بزنس مین سب کو بلیک میل کرتی ہے کیوں کیونکہ اسے بڑی کاری چاہیے اسے بینگ میں اکاؤن میں پیسے چاہیے اس کو اس کو ایش آرام کی زندگی جینی ہے دوسروں کے پیسے لوٹ کر آپ سمجھ رہے ہو اس لئے مجھے کیچڑ میں یہ کیچڑ ہے شرلین چوپڑا ہے کیچڑ ہے مجھے کیچڑ میں اترنا پڑ رہا ہے کیوں اترنا پڑ رہا ہے سب مجھے منہ کرتے ہیں راکھی اس کے موں مطلق میں نے بولا اگر میں نہیں موں لگوں گے تو یہ ایسی منمانی کرے گی اور یہ میڈیا ٹرائل کرتی بار بار مجھے میڈیا کے پاس آنا پڑا ابھی بولنا پڑا کیوں پولیس سوشن جا کے تو لوگوں کو دیش کی جنتہ کو تو پتا چلے گا نہیں اس کی حرکتیں شرم نہیں آتی تو تیری زندگی پر شرم نہیں آتی کوٹ کا چیری نہیں ہے تیرے پاس سبوت نہیں ہے یاد ہے دلی کے کانڈ پہ کتنے لوگوں کو فاسی کی سزا ہوئی تھی اگر ہوا تھا تو تیرے پاس سبوت ہے پولیس سوشن جا نا کمبلنڈ لکھا پروف دکھا تیرے کو ڈنڈے مار کے بھگا دیئے کیا پولیس نے پروف نہیں ہے رو ساڑی پینٹ کے پچاس کلو کا تیرے پاس کوئی پروف نہیں کچھ نہیں میڈیا لے کے پہنچ جاتی ہے ادھر اور پولیس باہر ڈنڈے مار کے بھگا دیتی ہے باہر جا کے میڈیا کے سامنے روتی ہے پولیس میرے کمبلنڈ نہیں لے رہی ہے میرے ایک سیلیبیٹی کی زیادہ ایسا ہو رہا ہے تو نارمل لوگوں کی زیادہ کیسا ہوگا تو سیلیبیٹی ہے تو سیلیبیٹی ہے ایک ملے آدھی ملے مٹھی ہوتی ہے برتن مانج کپڑے دھو جواب کر فلموں میں ازت سے کام کر اچھا کام کر اینکر بن ازت کی روٹی کما پھر کھا دیکھ تیرے ماں باپ کو بھی تیرے پہ گروہ ہوگا وہ مجھے میں تو ہوں موٹی ہاں میں موٹی ہوں مجھے بوڑی شیمنگ تو نے کی ہے مجھے گوئی فرق نہیں پڑتا اے دیکھ پکڑے لے میرے سر میں دیکھ کتے بال ہیں دیکھ لے پکڑ تو خود ٹکلی ہے ایکشن جن ڈال کے کون پولیس سیشن جاتا ہے اتنا میک اپ لگا کے کون پولیس سیشن جاتا ہے بائی گاڑ یہ اتنا یہ سی ایم کے آفیس میں پہنچے گی نا یہ خود کی ساڑھی ایسے اتار دے گی ویڈیو بنوالے گی سیم کو بدنام کرے گی آپ سمجھ رہے ہو اتنی گھٹیا عورتیں یہ شرلین چوپڑا اتنی گھٹیا اتنی گھٹیا ہے یہ یہ جو انسان پورے کپڑ وستر اتار کے پان فلم کر سکتا بلو فلم کر سکتا وہ کتنا گر سکتا ہے وہ کتنا گر سکتا ہے سیابت آئی ہے مجھے کوئی شوق نہیں اس گندگی کے مو لگنے کے لیکن مجھے برا لگتا ہے ساجید خان چار سال اپنی سزا بھکت چکا ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا ابھی اس کو ایک ریالٹی شو بگ بوس ملا ہے لیکن اس کے بیچے ہاتھ دھوکے بیچے پڑ گئی ہے پھوکڑ میں ایسے کون ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں تمہاری تو شامت آئے گی ایڈوکیٹ ہو جو لڑکے لوگ ہیں یہ تمہارے پہ بھی کیس ٹھوک دے گی اس ایڈوکیٹ نے میرا ریپ کیا ہے کیونکہ اس کا کیس نہیں لے گا کیس میں دم ہونا چاہیے آپ جبردستی کسی پہ دھارائے نہیں لگا سکتے آپ جبردستی کسی کو کوٹ کچھری نہیں لے کے جا سکتے نیای لئی بھی تو ہے نا نیای لئی بھی تو ہے نا نیای لئی بھی تو ہے نا میٹو مومنٹ یہ کون ہے یہ میٹو مومنٹ کی ادھیکش ہے کیا جو جو لڑکیوں کا اس نے نام لیا ہے وہ لڑکیاں کہاں ہے وہ پولیس سیشن کیوں نہیں جاری وہ کوٹ کچھری کیوں نہیں جاری اس کو لیٹر لکھے دیا ہے کیا آپ ہماری ہیڈ ہو میٹو کی ہمارا کیس لڑو آپ بتاؤ آپ بتائیے نا آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جاتی ہے پیڈ ایوینٹس کرتی ہے اور جو بھی بوئی فرنڈز بناتی ہیں ان کو لوٹتی ہے اچھے سے پھر باد میں جس کا بوئی فرنڈ چیز کرتی ہے آج تک تو میں نے کسی کو لوٹا نہیں میرے بوئی فرنڈز ہو یا میرے ہزبرڈ ہو آج تک میں نے سارے پیسے کرچ کیے میری ساری پروپرٹی میں نے ہی دیا ہے میں نے تو آج تک کسی کو لوٹا نہیں اگر جس کو جو لوٹتے ہیں نا تو وہ تو بہت ہی میرے پاس آلی شان کار ہونی چاہیے ہونی چاہیے نا اس کی طرح بہت بڑے بڑے بنگلے ہونی چاہیے میری تو خون پسینے کی کمائی ہیں مولیوڑ کی میرے پاس تو ایک زیور بھی نہیں ہوگا ایک زیور بھی نہیں ہوگا اور میں اس کو کیوں بتاؤں میرے پاس کیا ہے کیا نہیں میرے پاس تو آپ دیکھ سکتے وہ ایک کار ہے وہ بھی میری مہنت کی کمائی کی کار ہے اور یہ کون ہوتی ہے میں دس ہزبند کروں تو کون میں پچاس بوائی فرینڈ رکھوں تو کون تو پون سٹار بلو فلم بناتی ہے دیش کے ناغریکوں کو تو بگاڑتی ہے دیش والے یہ کہاں کو ایک لڑکی کپڑے پہن کے ایک آرٹس تھوڑا سا کپڑے پہن کے میرا میرا رنویر سنگ میرا دوست کپڑے نکال کے تھوڑا سا ایک اس کا فوٹو شوٹ ہوا تھا دیش کی جنتا نکل کے اس بیچارے پر کیس کر دی یہ تو شرلین چوبڑا تو پون سٹار ہے بلو فلم میں کرتی ہے ننگے آپ کا بھی ویڈیو بھی دکھا نہیں سکتے آپ لوگ بلر کر دو گے دیکھو ویڈیو اس کو سمجھا دو دیش کے ہر کونے کونے میں اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے کیونکہ بلو فلم کرتی ہے وہ اور بڑی پہ چوکلیٹ ہنی سب دال کے لوگوں کے کہتے ہیں کام کام ہاو ٹو دو فنگرنگ میں آپ لوگوں کو بھیجتوں ہی ویڈیو دیکھو نا وہ کہتی ہے کل اس نے ویڈیو میں بولا کہ آپ کے بھائی نے کروایا کسی کو بھی کوئی کان پہ ایسے رکھ کے کرواتا ہے ایسے اس کو بولا کپڑا نکال سب نکال ہنی ڈال یہ ڈال اس کے خلاف کیس کیوں نہیں اور کونسی محلائے ہیں کونسی دیش کی محلائے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی اس کا بیگرانڈ چیک کرو پہلے نیوڈ گھوڑے پہ بیٹھئے جا کے دیکھو نیوڈ کپڑے بگیر ایک بھی کپڑا نہیں بسر رہی گھوڑے پہ بیٹھئے ایسے پوٹو شوٹ کر آئے یہ دیش کی جنتا کو نیوڈ دیلائی گی دیش کی محلاؤ کو یہ نیوڈ دیلائی گی یہ نیوڈ دیلائی گی بار بار اتنے سارے لیکالیگیشن لگا رہی ہے اور آپ کا نام لے رہی ہے تو آپ اس کے پوٹو شوٹ پوٹو شوٹ نہیں یہ میرے پاس ایسے ایسے ویڈیو ہے ابھی زیادہ بولے گی ایسے ایسے ویڈیو میرے پاس سب نے بھیج دیئے میرے پاس ہے ایسے ایسے ویڈیو مجھے خود ہی ریلیس کرنے پڑیں گے میں سب میڈیا کو بات رہی ہوں دیکھو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہوں یہ اب بس دیش کا بھویشے یہی ہے اتنا گندہ دیش کا بھویشے ہو گیا کہ ایک بلو فلم کی لڑکی بلو فلم کرنے والی لڑکی ایک پون سٹار ایسے بولیوڈ پہ یا لوگوں پہ بلاک میل کر کے پیار سہ بلاتی اچھا ڈال ہوگی بلاتی مگر جانے کا نہیں بلاتی مگر جانے کا نہیں یہ وہی ہے اس کے پر بلاتی مگر جانے کا نہیں شرلین چوپڑا بلاتی مگر جانے کا نہیں گپرا کیمرہ رکھے سارے پورا پونڈ بنا دیگی سارے زندگ یہ بلاک میل کرے گی روڑ پہ بھیک مانگو گے اس کو پیسہ دیتے رہو گے اس کی بینک بڑھتے رہو گے ہزبنڈ بوائی فرینڈز منتری شنطری بولی ووڈ ڈیریکٹر شرلی چوپڑا نام کا کیچڑ جو ہے نا اسے بچ کے رہو یہ کہیں پہ بھی دیکھ جائے لات مارکے دنڈے مارکے بھگاؤ پتھر مارکے بھگاؤ اس کو کیوں دیش کے ساتھ بورا کر رہی ہے یہ یہ بورا کر رہی ہے دیش کے ساتھ اے کون ہے یہ تو کون میڑیا تو ٹھیک ہے نہیں نہیں اس کو کامی جو یاد ہے میلے یاد نہیں ہے نا بھی اس کا مجھے لگا کوئی بھی آکے لے کے جا رہا ہے کیا ہاں تو دیکھیں میری بات سنیے ہمیں کوئی شاک نہیں ہے کیچڑ میں جانے کا ہمارے پاس بہت کام ہے بہت بیجے اتنے موٹی ہو کے بھی بہت کام کر رہی ہوں بہت کام اتنے میں تو ہوں موٹی اس کا باپ آیا تھا شرلین کا باپ کھانا کھلانے راکھی ساونت کھڑی ہے بولی وڈ میں یاد رکھنا میری بولی وڈ میرے بولی وڈ کے ڈیریکٹر پروڈوسر جیو بھی ہے پھالتو میں نام لی نا تو تیری بینڈ بجیے سمجھ گیا پھالتو میں تیرے پاس سبوت ہے پولیس سیشن جا ان لڑکیوں کو بلو سبوت ہے کوٹ میں جائے پھالتو کی بکچو دی مت کر سمجھی چلو بائی علی باب نام بھی دکھاؤں کیا اس میں پورا ہے پورا شرلین چوپڑا لکھا ہے بیز دیتی اس پہ آپ مارکنگ کر کے بتاؤ آئی بھولتی آدھیکاری کار رہے لے رائی گھڑ